مگر میرے ذہن میں جو ایک بات آئی وہ مسئلہ اگر اس قریبے سے بیان کیا جائے تو لوگوں کے ذہن میں اتر جائے سمجھے نا آپ دیکھئے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اب پیچھے کوئی عالم یا کوئی بھی شخص آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کو یہ احساس ہوا کہ پیچھے کوئی شخص کھڑا ہوا اب اس شخص کو متاثر کرنے کے لیے اس نے رکو لمبا کر دیا سجدہ لمبا کر دیا پھر اب طویل کر دی قیام طویل کر دیا انگلیوں کو خوب اچھی طرح سے لگایا بڑے اتمنان سے اس نے نماز ادا کی کہ پیچھے میرے پناہ پڑے ہو گئے ہیں وہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اب آپ کسی بھی دارو لفتہ میں جا کے پوچھئے کہ اس کی نماز ہو جائے گی سب کہیں گے کہ نا اس نے پیچھے کھڑے ہوئے شخص کو دکھانے کے لیے نماز میں عمل کیا لہٰذا اس کی نماز ماجد الاعیدہ مائک پر جب نماز پڑھانے والا پڑھاتا ہے تو اس کی نیت یہ رہتی ہے کہ میری درد سب سن لیں بات سمجھے آئی نا تو اسی طور سے اس مائک کی طرف توجہ دیتا ہے اور ان کی خاطر جو ہے قرآن پڑھتا ہے نہ کہ خدا کے لئے سمجھے نا اور رہا سوال قرآن کے سننے کا تو میرا اللہ عالم غیب اور میرا رسول عالم غیب اس نے قانون بنا دیا کہ زوہر میں اور عصر میں بالجہر قرآن نہیں پڑھو گے سمجھے نا اب جنہیں قرآن سننے کا شوق ہے وہ زوہر میں بھی قرآن کروایا کریں اور عصر میں بھی قرآن کروایا کریں سمجھے نا کہ ہمیں سنائی نہیں دیتا لہٰذا زور سے پڑھ نبی کو یہ معلوم تھا بے شف بے شف سمجھے نا لوگ جو ہے اپنے مشین کا استعمال کریں گے کریں گے سمجھے نا لہٰذا زوہر اور عصر کی نماز جو ہے بلگہر نہیں رکھی بات سنگنا ہی نا اچھا تیسری بات کیا تیسری بات کیا آپ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب صحابہ افرام نبی کی بارگاہ میں بلند آواز میں کلام فرماتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا منع فرمایا منع فرمایا کہ نبی کی بارگاہ میں چیف کر مت بولو اپنی آوازوں کو بلند مت کرو تو نبی کی بارگاہ سے بلند بارگاہ اللہ رب العزت کی ہے عظیم بارگاہ اللہ رب العزت کی ہے مجھے یہ بتائیے کہ لاؤڈ کے معنی کیا ہوتی ہے نا لاؤڈ کے معنی ہوتے ہیں چیخ کر بولنا لاؤڈ اسپیکر اسپیکر مطلب بولنا لاؤڈ مطلب چیخنا یعنی کہ چیخ کر بولنا تو اب یہ بتائیے کہ نماز میں جب آدمی ہوتا ہے تو اللہ سے کلام کرتا ہے نبی کا فرمایا اللہ سے کلام کرتا ہے تو اللہ سے جو چیخ کے کلام کر لے گا آگئی نبس یہ مسائل ایسے ہیں کہ اس طرح سے سمجھائے جائیں عوام کے لئے صرف اتنا کہنے سے عوام کی ذہن میں آج کی تاریخ میں نہیں آتا کہ مسئلہ یہ ہے مسئلہ ہے تو کیوں ہے مسئلہ ہے تو کیوں ہے کسی کس کے اندر طاقت ہے کہ نبی مقدس کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر چیخ کے بولے جو خبیص ہیں جہنمی ہیں کافر ہیں وہ بھی چیخ کے نہیں بولتے نبی کی جالیوں کے سامنے بولتے ہیں کسی مطبع کو دیکھا چیخ کے بولتے ہیں اگر وہ ایسے کرتے ہیں کس طرح سے بولتے ہیں آہستہ بولتے ہیں کوئی چیخ کے بولتا ہے جب نبی کی جالیوں کے سامنے چیخ کے نہیں بول لے ہو یا نبی کے سامنے چیخ کے نہیں بول لے ہو تو نماز کے لئے تو نبی کا فرمان ہے کہ جب نماز میں بندہ ہوتا ہے تو اللہ سے کلام کرتا ہے اللہ رحم کرے لوگوں کے اوپر وہ دو اسلام کا مزاق اڑواتے ہیں مسلمان جتنا اسلام کا مزاق اڑواتے ہیں اس بخص کافر تازیم کر رہا ہے اور جس کو اسلام اور دین ملا ہے وہ مزاق اڑواتے ہیں تم دے نا اللہ ہمیں و آپ کو سب کو مفتی آدم علیہ حضرت کے دامن میں رکھیں آمین